لیکن یہاں ایک بریکنگ نیوز ہم تک آ رہی ہے آپ لوگ بھی اگر ہمارے ساتھ چلے رہے ہیں آپ کو بتائیں جیل سے نکلنے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور این ارو ہو جائے چند دنوں میں ہونے والی جیل میں کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی بھی اندرونی کہانی ہے جیل سے ہمیں نکال دیں گے تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے یہ یقین دہانی کرائی ہے نواز شریف صاحب نے اور این ارو کرنے کی بڑی وجہ پاکستان آنے پر مایوس ک ان استقبال بھی ہے کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہیں خوزشتہ روز جیسے کہ ہم نے ریپورٹ کیا تھا پنجاب اور کے پی گوینر جو ہیں انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کی تھی اندر کی کہانی آرف امید بھٹی صاحب ہمیں بتائیں گے جی بھٹی صاحب یہ این ارو کا اس وقت یہ کیا چکر ہے نیا صاحب وزیرہ دم جب پاسدار سرکل سے واپس آئے تو ان کو یقین دہان نہیں کرائے گی کہ ان کا بڑا پتہ مغاویست اقبال ہوگا اور وہ اپ سے خطاب کریں گے اس کے بعد ان کی رہائی کے لیے بھٹی صاحب میں چلائی جائے گی جسے لوگوں نے ریپورٹ پر آئے تھا وہاں بھٹی بھی ان کے لیے بھٹی بھی ہیں اور اس کے بعد انہیں انہیں بھی بھی دیگیا گیا اپھر ان کو انہیں بھی بھٹی کی رہی گئی کہ آپ اسے آنا راستان کی جوا ہے جائے گا اس کے بعد انہوں نے طبیعت پر ناشازی کے بعد بعض لوگوں سے رابطات کیا ہے کہ مجھے اگر آپ واہے بلوا دے جیل سے مکروا کر تو میں کسی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی کی حصہ نہیں لوں گا اس سلسل میں ان کے دو گورنروں نے ملاقاتیں کی ان سے اور ان سے اس قسم کی گھت کو کی اور ان نے اپرے اپائیٹی پر اعتماد پر اگھار کی اور انہوں نے کہا جو رکھتا کار میرے ساتھ بٹی صاحب بٹی صاحب عادل عباسی بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے آپ جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے یہ بہت بڑا دھماکہ ہے میرا خیالے الیکشن سے ایک دن پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کل ان ملاقاتوں کے نتیجے میں میاں صاحب ریلیف مانگ رہے ہیں جی میاں صاحب نے ریلیف کی اپنی رضا فردی ظاہر کر دیا اور میاں صاحب کی ریلیف مانگ رہے کی اصل وجہ ہے کہ ان کی طبیعت نہ ساتھ ہے اور ان کے اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہے کہ وہ ان کی نیریٹنگ کو انہوں نے ختم کر دیا جی یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم نے ریپورٹ بھی کی تھی بٹی صاحب ساتھ ہی رہی ہے ساتھ ہی رہی ہے سابر شاکر صاحب نے بھی ہمیں اس وقت لائن پر جوائن کر لیں جی اسلام لیکم سابر صاحب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ کل جو ملاقاتیں ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے وہ کچھ خفیہ پیغام رسانی اس کے بارے میں خدشہ تھا اب اسی کا یہ آؤٹکم ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ جیل میں قید کاٹیں گے اور ان کے جو اندازت تھے جو ان کو کچھ شورٹیز کسی نے دلائی تھیں وہ یہی تھیں کہ آپ آئیں آپ کا بھرپور استقبال ہوگا کچھ پیرونی یقین دہانیاں تھی اور آپ آئیں اور آپ کا استقبال ہوگا اور آپ کو ایک ہیرو کے طور پر ائرپورٹ سے عوام ہاتھوں ہاتھ لے جائیں گے پھر آپ کو جیٹی روڈ سے لے جائے جائے گا پھر چار پانچ دن آپ جیٹی روڈ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے اور آپ بھی رکھتاری دیں گے وہ سارا پلین ان کا ناکام ہوا اور اس کے بعد اس پلین میں ناکامی کے بعد جب ان کو سیدھا جیل جانا پڑا اور لوگ نہیں آئے استقبال کے لیے ان کے اپنے بھائی شہبار شریف نہیں آئے تو اس کے بعد ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہوا اور جیل کی زندگی آپ کو پتہ ہے جیل میں ایک لیڈر تو رہ سکتا ہے جو قائد ہو کوئی رہنما ہو جس کا کوئی ویژن ہو سابر صاحب یہ خالی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف ہوگا یا پھر وہ کیاپٹن سابر جیسے جیل میں ان کے ساتھ گئے ہیں تو ڈیل میں بھی پھر وہ ساتھ گائیں گے ایسے کو لیٹرل ڈامیج تو وہ نکلنے بھی کچھ انہیں ریلیف ملے گا میں چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ یہ یہاں تک کیوں پہنچے ہیں آ کر انہوں نے گھٹنے کیوں ٹیک ہیں پھر انہوں نے یوڈیشیری میں قدگن لگانے کی کوشش اور کچھ جیڈزز کو کٹیویٹ کرنے کی کوشش کی اس میں یہ ناکامی ہوئی کل جو گورنر کے پی کے ملے ہیں ان کا تعلق ہے بہت زیادہ نگرام وزیر اعلیٰ جی جسٹس دوست محمد سے اور جسٹس دوست محمد سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور وہ اپنا فل کورٹ ریفرنس میں کچھ الزامات کچھ اس طرح کی سیاسی گفتو کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا وہ منطوبہ ناکام ہوئے سابر صاحب قدر کلامی کرنے کی فائزہ موجود ہوئے در جو ایک جب سیلف امپوزڈ ایکزائل میں گئے نواز شریف صاحب ڈیل کے نتیجے میں مشرف صاحب کے ساتھ اور وہ بتاتے نہیں رہے غلط بیانی کرتے رہے قوم کے ساتھ آپ کو معلوم ہے آپ ان خبروں کا بہت اہم حصہ رہے اور بعد میں جب رفیق حریری صاحب کے حوالے سے بات اور خود اے آر وائی نے اس کو ایکسکلوزیولی ہم نے بریک کیا تھا ایسے نقبال صاحب نے ڈنائی کیا لیکن جب میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی تھی اے آر وائی پہ تو انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا کہ رفیق حریری صاحب اس معایدے میں بہت اہم انہوں نے قلیدی کے داردہ کیا تو اب سوال یہ ہے کہ اب اگر معایدہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں دس سال کا ہوگا یا اب عمر بھر کا ہی ہوگا دیکھیں اس وقت ان کو سزا ہو چکی اور سزا ہویا شنکیت یہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے ملک میں ما شاء اللہ نہیں ہے عطالتیں کام کر رہی ہیں حکومت ان کی اپنی حکومت تھی جب ان کو سزا ہوئی مسلمی نواز کی حکومت تھی جب ان کا کیس چلا یہ خود وزیر آزم سے اس لیے یہ پوری دنیا میں جتنا مرضی شور مچائے انہوں نے لیکن پوری دنیا سے یہی پرغام ملا کہ پاکستان میں آئین موجود ہے عطالتیں کام کر رہی ہیں اس مرتبہ ثابت